ہم نے بہت زیادہ بیک گراؤنڈ انفرمیشن میں بات کی کہ امیج پروسیسنگ کیا ہے کمپیٹر ویژن کیا ہے ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں ان کی ڈیفینیشنز کیا ہے اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں ٹیکنیکل انفرمیشن میں کہ امیج پروسیسنگ میں ایکچولی ہوتا کیا ہے ٹیکنیکلی کیا انفرمیشن ہے اب اس والے موڈیول میں میں نے امیج پروسیسنگ کی جتنے بھی سٹیجنز ہیں ان سب کے بارے میں میں نے کلیرلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ ایکسپلینیشن کیسے ہے جیسے ہم نے سٹارٹ سے بولا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک انپوٹ ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس آؤٹپورٹ ہوتے ہیں اب انپوٹ اور آؤٹپورٹ ہمارے پاس رفلی کلیر ہے کہ انپوٹ ہمارے پاس ہمیشہ ایک امیج ہوگا یا ایک ویڈیو ہوگی اب یہاں میں کلیر کر دوں امیج جو ویڈیو میں کیا فرق ہے جو میرا خیال میں کئی لوگ پہلے ہی سمجھتے ہوں گے ویڈیو is nothing but consecutive sequence of images یعنی کہ ویڈیو میں ہمارے پاس امیجز ہوتے ہیں جو consecutive ہوتے ہیں جو ایک ہی ترتیب سے چاہ رہے ہوتے ہیں یہی جو امیج ہیں ان کے لیے ہم multiple word use کرتے ہیں جن میں کامن ترین جو ورڈ ہے اسے فریم بھی کہا جاتا ہے ویڈیو سین بھی اسے کہتے ہیں یا ویڈیو فریم بھی اسے کہتے ہیں image frame آ یہ سارے جو ورڈ ہیں یہ ایک image کے لیے use ہو رہتے ہیں اندردر ویڈیو کیا ہے ویڈیو کمبینیشن آف فریم یا کمبینیشن آف امیجز ہے امیجز جو ہے وہ special information ہوتی ہے special سے مراد کہ جس میں image کے جو ویڈیو content ان میں آپس میں location وائز relationship ہوتا ہے ویڈیو جو ہے وہ spatial temporal ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے spatial temporal spatial temporal کا مطلب ہے کہ اس میں objects کے آپس میں location اور temporal time wise بھی bound ہوتی ہے وہ تو یہ تھوڑی سی definition ہے اب اس کی کی stages کا میں نے یہاں پہ heading دیئے کہ image processing میں کی stages کی ہیں کیسے مراد یہ کہ اگر آپ نے image کو understand کرنا ہے تو کون کون سے آپ کو کی stages یا steps کرنے پڑیں گے آئیے ان کو one by one دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو step ہمارے پاس ہے that is basically problem domain اب یہ problem domain ویسے تو understandable ہی ہے کہ ہم کیونکہ image processing کے اندر ہیں تو ہم نے کوئی image کو لینا ہے اور اسے understand کرنا ہے لیکن یہاں پہ لکھنے کا مقصد کیا ہے مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ ہم اپنا scope جو ہے نا وہ confine کرنے اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں problem domain اگر نہیں لے رہے image کی یا اگر ہم یہ پڑ نہیں لکھتے تو پھر ہم کوئی چیز بھی اٹھا سکتے ہیں ابھی ہم image پڑھ رہے ہیں ہم text بھی اٹھا سکتے ہیں biological data بھی اٹھا سکتے ہیں audiophile بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن once we confine ourselves to the problem domain تو ہم یہی کہیں گے کہ جو ہمارا algorithm ہے وہ صرف images یا videos کے لیے چلے گا اس والی slide میں جو دوسرا module ہے that is image acquisition image acquisition کے لیے ہمیں کوئی ایک hardware چاہیے جو image کو acquire کر کے دے وہ hardware کے ہے وہ basically ایک camera ہوگا یا وہ ایک lens ہوگا اب وہ lens جو ہے وہ کسی camera میں ہو سکتا ہے standalone camera میں mobile کے camera میں laptop کے camera میں لیکن وہ ایک lens machine ہوگی جس میں ایک lens لگا ہوگا اور وہ based on source of light اور پھر light کے ساتھ ٹکرانا objects کو پڑھنا تو یہ basically figure جو ہے وہ image acquisition کا بتا رہی ہے ایک اور image acquisition کے اہم چیز ہے کہ جو آپ نے image acquire کی ہے اس کو present کیسے کرنا ہے جس کے لیے آپ کو پھر یاد ہوگا ہم نے موڈیول بتایا تھا جس میں کہ image کو analog's edition میں کیسے convert کرتے ہیں تو یہ discussion ہم آگے بھی continue کریں گے once image is required تیسری چیز ہوتی ہے image enhancement image کو improve کرنا جیسے ایک example ہم نے یہاں پہ بتائی ہے یہ left سے right والی جو ہے left given image ہے اور right اس کا enhanced image ہے آپ clearly دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کافی زیادہ فرق ہے جو left side کا image تھا وہ اس میں سارا جو image کے content تھے وہ چھپے ہوئے تھے اوپر dark سے light آئی ہوئی تھی یا color آئی ہوئا تھا جو right side پہ وہ ایک enhanced اچھی quality کا image ہے image restoration image restoration کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ image کو اس کی actual quality میں یا actual values میں یا actual shape میں واپس لے کے آنا restoration restore کرنا یعنی کہ آپ کے بعد جو image ہے اگر وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو اس کی actual size میں actual format میں actual quality پہ واپس لے کے آنا morphological processing morphological processing کا مطلب ہوتا ہے image کے features نکالنا جس کے اندر low level features اگر ہیں تو جس میں shape ہو سکتی ہے texture ہو سکتا ہے color ہو سکتا ہے اس کی regions ہو سکتے ہیں اس کی outer boundaries ہو سکتے ہیں scale transition ہو سکتے ہیں and so on segmentation segmentation کا مطلب ہے کہ جو image کے اندر جو contents ہیں ان کو different parts میں divide کرنا جیسے اس image کے گھر ہم بات کریں تو اس میں دو حصے clearly ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک یہ object ہے اور ایک ایک یہ object ہے اور ایک یہ object ہے تو یہ دو parts میں یا segments میں divide ہوگا object recognition object recognition کے جو ہم نے segments کیے تھے جو last جیسے اگر میں بات کروں تو اس میں ایک ہمارے پر let's say ہم کہہ سکتے ہیں line تھی اور ایک cross تھا تو یہ object recognition میں یہ بتانا کہ کون سی line ہے اور کون سے cross ہے representation and description representation and description یہ ہے کہ جو آپ نے recognize کیا ہے object اسے آپ نے represent کیسے کرنا ہے اس کو describe کیسے کرنا ہے جیسے for example میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میں نے object لیا اس کے against میں bounding box لگا دوں یا میں اس کے اوپر لکھ دوں جیسے let's say میرے پاس ایک image میں ایک human موجود ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں human کے against rounding box لگا دوں bounding box یعنی کہ red color کیا کسی color میں bounding box یا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ یار یہ فلا human one ہے human two and human three تو representation and description ہے تو یہ basically ہمارے پاس seven جو ہیں key stages of image processing ہے کہ اگر آپ نے image processing کرنی ہے تو ان seven step stages سے گزر کے جانا پڑے گا on the other end اس میں تھوڑی سی addition جو یہاں پہ بتائی گئی ہے یہ دو اس کی جو ہیں یہ optional processing کی چیزیں ایک ہے image compression اب image compression کیوں ہیں image compression کی احمد کی reason یہ ہے کہ کیونکہ images ہمیشہ transmission state میں رہتے ہیں آپ let's say آپ نے کیمرے سے کوئی image بنایا تو اگر وہ صرف کیمرے کی آنکھ میں بند رہے گا یا کیمرے کی memory میں رہے گا تو شاید اتنا useful نہیں ہے اسے transmit کرنا پڑتا ہے one place سے دوسری place تو جب transmit کریں گے تو بہتر ہے کہ وہ compressed image ہو اور تاکہ وہ size کم سے کم لے اس لئے image compression کی techniques ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ important ہے اسے ترہا color image processing ایک چیز میں clear یہاں پہ کر دوں کہ جو ہم یہ پورا lecture چلائیں گے course چلائیں گے اس میں image جو ہے وہ ہمیشہ gray scale values میں ہوگا اس کی reason کیا ہے کہ تاکہ ہمارے پاس storage space کم سے کم ہو اور ہم وہ algorithm دیکھ سکیں جو image کی quality کو بہتر کرنے میں ہوتا ہے ہم کچھ modules یا ایک پورا session رکھیں گے for colored image processing تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے color images کو process کرنا کیا different ہے gray scale سے اور اگر وہ different ہے تو کیسے ہے اور اس میں زیادہ focus ایک اور چیز پہ ہوگا کہ کیا صرف RGB color space موجود ہے یا اور بھی color spaces موجود ہیں بھ Corinthians اور دائم Vلگ بخمک ظلم موسیقی